میرے پیٹ میں بیانک قسم کا ٹیومر ہے جس کی وجہ سے میں چھ مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا موت تو ایک قویتہ ہے باؤں شای باؤں شای فلم کی سبہ راکش میں آپ کا سواگت ہے آج کے اپیسوڈ میں آپ کو 1971 میں ریلیز ہوئی ایورگرین کلاسک آنند سے جڑی کچھ بہائنڈ دا سینز باتیں بتائیں گے فلم کی انسپیریشن کہاں سے ملی پہلے اس فلم کی سٹار کاسٹ کیا تھی فلم دیکھ کر کس نے راجیش خنہ سے کہا تھا کہ لمبو کے ساتھ یعنی امیتاب کے ساتھ دوبارہ کام مت کرنا وہ تیری چھٹی کر دے گا یہ ساری باتیں آپ کو اس اپیسوڈ میں بتائیں گے لیوٹ ٹولسٹوئی کا اٹھارہ سو چھاسی کا نوول تھا دی ڈی ڈیتھ آف ایوان ایلیچ اس سے انسپائر ہو کر اکیرہ کرو ساوا نے نائنٹین ففٹی ٹو میں جیپنیز فلم بنائی اکیرو جس کا مطلب ہے تو لیو آنند کو جنم دینے والی اصل میں یہ فلمیں ہی مانی جاتی ہیں فلم میکر رشکیش مخرجی کی راج کپور کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی راج کپور رشیدہ کو بابو موشائے کہتے تھے مطلب گریٹ جینٹلمن ایک بار راج کپور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہسپٹل میں ایڈمٹ تھے رشکیش مخرجی کو لگا راج کپور ہسپٹل سے زندہ واپس نہیں آئیں گے پر راج کپور ٹھیک ہو گئے رشیدہ نے اس پر ایک بان لائن کہانی بنا لی اور سوچا راج کپور کو لے کر فلم شروع کروں گا راج کپور آنند کا کردار نبھائیں گے فانیلی جب فلم بنانے کا سمیں بن گیا تب راج کپور کا لک بہت بدل چکا تھا وہ بہت ہیوی اور میچور لگنے لگے تھے ہیرو نہیں لگ سکتے تھے نرماتہ ان سی سی پی پہلے محمود کے پروڈکشن کنٹرولر تھے 1968 کی فلم پڑوسن میں محمود کے ساتھ کو پروڈیوسر بھی تھے یہ تیہ ہو گیا کہ محمود اور کشور کمار کو لے کر آنند بنائی جائے گی رشی کش مخرجی اور ان سی سی پی پروڈیوسر ہوں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے رشی کش مخرجی کشور کمار کے گھر گئے ان دنوں کشور کمار کا ایک بنگولی ایونٹ مینجر کے ساتھ پیسوں کو لے کر کچھ جھگڑا چل رہا تھا کشور کمار نے اپنے گیٹ کیپر سے کہہ رکھا تھا کہ اس بنگولی کو میرے گھر میں انٹر مت ہونے دینا جب رشیدہ کشور دا سے ملنے وہاں پہنچے تو گیٹ کیپر کو لگا کہ یہ وہی بنگولی ہے جس کو اندر جانے سے روکنا ہے اس نے رشیدہ کو اندر نہیں جانے دیا رشیدہ اس بات سے بہت ناراض ہو گئے اور کشور کمار کے ساتھ فلم بنانے کا آئیڈیا من سے نکال دیا فلم میں کشور کمار سے کوئی گانا بھی نہیں گوایا گیا جبکہ ان دنوں راجیش کھنہ کی پلم میں کشور کمار کا گانا ضرور ہوتا تھا ظاہر ہے اب محمود کے لئے بھی پلم میں رول نہیں تھا کیونکہ کشور اور محمود دونوں کو ساتھ میں لینا تھا رشیدہ اندنوں دھرمیندر کے ساتھ پلم ستیا کام کی شوٹنگ کر رہے تھے رشیدہ نے آنند کی کہانے دھرمیندر کو بھی سنائی یہ بات دھرم جی نے بھی کئی بار بتائی ہے اس پر آپ یہ اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ششکپور سے بات کی گئی پر ششکپور صرف رومنٹک فلمیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے انٹرسٹ نہیں دکھایا یہ ریپورٹ بھی سامنے آتی ہے کہ ششکپور نے کہا تھا مجھے سائن کیا گیا تھا پر راجیش کھنہ کے ساتھ شوٹنگ شروع کر دی اور مجھے کسی نے انفارم نہیں کیا رشیدہ نے راجیش کھنہ کو سائن تو کر لیا تھا پر راجیش کھنہ اس سمیں اتنے بیزی تھے کہ ان کے پاس سکرپٹ بڑھنے کا ٹائم بھی نہیں تھا راجیش کھنہ نے بتایا تھا کہ آنند میرے بیزیسٹ شیڈیول میں شوٹ کی گئی تھی مجھے تب سمجھ آیا تھا کہ ایکٹر کی اصلی سٹرگل کامیاب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے راجیش کھنہ نے ہر شام کام کے بعد اپنے گھر پر محفل لگانا نہیں چھوڑا ان کے دوست آتے تھے ڈرنکس کا دور چلتا تھا دیر رات تک پارٹی ہوتی اور صبح راجیش کھنہ ٹائم سے سیٹ پر نہیں پہنچ باتے تھے کاکا کا کہنا تھا کہ شام کو یہ محفل میرے دن بھر کی تھکان دور کر دیتی تھی جب ریشیدہ نے راجیش کھنہ کو آنند کی سکرپٹ سنائی اور راجیش کھنہ کو پسند آئی تو ریشیدہ نے راجیش کھنہ سے ان کی پرائس نہیں پوچھی یہ کہا تھا کہ میں صرف اتنے پیسے ہی دوں گا کاکا نے اپنی مارکٹ پرائس سے بہت کم پیسوں میں کام کیا تھا کیونکہ ایک سمعے پر محمود اور کشور کمار فلم میں مین لیڈ ہونے والے تھے اور پرڈیوسر ان سی سی پی بھی محمود کے خاص تھے اس لئے محمود نے امیتاب کو آنند میں فٹ کروا دیا محمود نے امیتاب سے کہا تھا کہ یہ رول پکڑ لو راجیش کھنہ کے آس پاس رہو گئے یہ بات تمہارے بہت کام آئے گی امیتاب نے لکھا تھا کہ جب مجھے آنند میں کام کرنے کا موقع ملا تو فلم انڈسٹری میں میری امپورٹنس بڑھ گئی تھی میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا جب مجھے فائنل کر لیا گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں دا راجیش کھنہ کے ساتھ کام کرنے والا ہوں آنند کی شوٹنگ کا زیادہ حصہ مہن سٹوڈیوز میں ہی شوٹ کیا گیا فلم ایک مہینے کے اندر شوٹ کر لی گئی تھی سیما دیو نے بتایا تھا کہ راجیش کھنہ کو کسی گانے کے بول یاد نہیں ہوتے تھے سیٹ پر فریم کے باہر ایک پرومٹر بٹھایا جاتا تھا جو ہر بار راجیش کھنہ کو بول بتاتا تھا اور راجیش کھنہ انہیں ریپیٹ کرتے تھے ایسا صرف گانوں کے بارے میں نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ بہت بار ڈائیلوگز بھی راجیش کھنہ کو کوئی اور بول کے بتاتا تھا اور کاکا اس کو ریپیٹ کرتے تھے پر اپنے انداز میں سیما دیو انیس سو ساٹھ کے دشک کی فیمس مراتھی ایکٹرس تھیں جب آنند میں کاکا کے ساتھ کام کرنا تھا تو وہ کاکا کے سٹارڈم کی وجہ سے تھوڑی انکمفٹیبل فیل کر رہی تھیں جب کاکا سیٹ پر آئے اور سیما کو دیکھا تو بولے آپ تو وہی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہم گرگاؤں میں لائن میں کھڑے رہتے تھے شروع میں کاکا بھی گرگاؤں میں رہتے تھے مراتھی بھی جانتے تھے اس لئے انہوں نے سیما کو مراتھی فلموں میں دیکھا تھا کاکا کے اتنا کہنے پر ماحول نورمل ہو گیا اور سیما کو کاکا کے ساتھ کام کرنا بہت سمپل لگا رشیدہ راجش کھنہ کے لیٹ آنے کی عادت سے بہت پریشان ہو گئے تھے گصے سے بھرے پڑے تھے پر انہوں نے سوچا سین کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد کاکا کی کلاس لوں گا رمیش دو نے بتایا تھا کہ جب سین ہوا تو رشیدہ نے کاکا سے کہا تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے تمہیں سو گناہ ماف فلم میں جب راجش کھنہ کی موت ہو جاتی ہے سین کی پرفارمنس کی ذمہ داری امیتاب بچن پر تھی امیتاب نے لکھا تھا کہ اس سین سے پہلے میں بہت ٹینس تھا ایکٹنگ کو لے کر میرا لیمیٹڈ تجربہ تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سین میں کیسے کروں گا ان دنوں میں محمود بھائی کے گھر محمود کے بھائی انور علی کے ساتھ رہتا تھا میں نے محمود بھائی سے پوچھا کہ میں یہ سین کیسے کروں محمود بھائی نے کہا امیتاب سوچو راجش کھنہ مر گیا ہے ایکٹنگ اپنے آپ ہو جائے گی امیت جی نے آگے لکھا ہے کہ محمود بھائی نے بہت گہری بات سمجھائی یہ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ فلم میں راجش کھنہ مر گیا ہے یہ بات ایسے تھی کہ سپر سٹار راجش کھنہ اس سمیں ہمارے دیش میں اس کی کیا ویلیو تھی کتنی پاپولیریٹی تھی انڈسٹری میں اس کی کیا جگہ تھی اگر ایسا پاپولر سٹار اچانک چلا جائے تو کیسا محسوس ہوگا اس بات کو دماغ میں رکھ کے میں نے کیمرہ کے سامنے سین پرفارم کیا بعد میں راجش کھنہ نے بھی کہا تھا کہ کہانی میں میں نے اپنی موت امیتاب کی آنکھوں میں دیکھی تھی یہ تو کہنے کے ضرورت ہی نہیں کہ امیتاب کا کام فلم میں بہت ہی شاندار تھا بھلے ہی یہ فلم راجش کھنہوں کے بلونگ کرتی ہے ریشیدہ نے ایک سیٹویشن پر دونوں کو گانا لکھنے کے لئے کہا گلزار کو بھی اور یوگیش کو بھی یوگیش نے جو گانا لکھا اس کی پہلی لائن تھی نارو اکھیاں جب تک یوگیش نے گانا پورا لکھا تب تک ریشیدہ گلزار کا لکھا گانا شوٹ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے گلزار کا لکھا گانا تھا نا جیا لگے نا لطا مانگیش کرنے گایا پردے پر سمیتہ سانیال گاتی ہیں اب یوگیش کو کمپنسیٹ کرنا تھا اس لئے ان کے ریجیکٹڈ گانے کے بدلے ان سے ایک گانا اور لکھوایا گیا وہ گانا تھا زندگی کیسی ہے پہلی ہائے گانا منہ دینے گایا ریشیدہ راج کپور کو ہیرو نہیں لے پائے پر کہانے کا جنم راج کپور کی وجہ سے ہوا تھا اس لئے فلم کے شروع میں ریشیدہ نے یہ منشن کیا بومبے میں ویٹی کے پاس ایک تھییٹر میں ایک سپیشل شو رکھا گیا انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے دشک میں سٹار اینڈ سٹائل میکزین کی بہت ہی فیمس جنلسٹ تھیں دیویانی چوبال وہ راجیش کھنہ کی بہت قریبی دوست بھی تھیں اس دوستے کے وارے میں کسی اور اپیسوڈ میں بتائیں گے اس دن اس سپیشل شو پر راجیش کھنہ نے دیویانی سے پوچھا کہ آنند کیسی لگی ایک پل کے لیے دیویانی نے کاکہ کی طرف دیکھا پھر کہا اس لمبو کے ساتھ پھر کبھی کام مت کرنا یعنی امیتاک کے ساتھ وہ تیری چھٹی کر دے گا راجیش کھنہ اس بات پر حیران ہوئے اور پوچھا کیا ہوا اس لمبو میں ایسا کیا ہے دیویانی نے جواب دیا تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں اس کی آواز سنی ہے میں کہہ رہی ہوں اس کے ساتھ پھر کبھی کام مت کرنا راجیش کھنہ نے دیویانی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اپیسوڈ میں دی جا رہی جانکاری یاسر اسمان کی بک راجیش کھنہ دی انٹولڈ سٹوری آف انڈیاز فسٹ سپرسٹار اور آنند سے ریلیٹڈ ویکی پیڈیا آئی ایم ڈی بی اور مائی سور سے لی گئی ہے آنند کیسی فلم ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دل کو چھو لینے والے سینز فلم کے گانے راجیش کھنہ امیتاب رمیش دیو سیما دیو لیلیتہ پوار جونی بوکر نوکر کے کردار میں دیو کشن سب کلہ کاروں کا کام بہت ہی زبردست تھا سکرین پلے رائٹرز تھے رشکیش مخرجی گلزار ڈی این مخرجی بیمل دتا ڈائیلوگز گلزار گیتکار گلزار اور یوگیش سنگیتکار سلیل چودری پلے بیک سنگرز منناڈے لطا منگیش کر موکیش نرماتہ تھے انسی سپی اور رشکیش مخرجی سٹوری ایڈیٹنگ اینڈ ڈائریکشن رشکیش مخرجی ہمارے دیش میں شاید ہی کوئی سینیما پریمی ہو جس نے آنند نہ دیکھی ہو اگر وہ انیس سو نبے سے پہلے پیدا ہوا ہے بات کی آوڈینس نے پرانی فلمیں بہت کم دیکھی ہیں جس نے بھی آنند دیکھی ہے اس کو پسند آئی ہے یہ ایک صدا بہار کلاسیک ہے اس کے باوجود آنند پیسہ کمانے کے ماملے میں بہت بڑی ہٹ نہیں تھی راجیش خنہ کے ٹاپ کے پیریڈ میں بھی اس فلم کو سیمی ہٹ کا ٹیگ ملا تھا کلیکشن کے حساب سے فلم 1971 کی ٹاپ ٹین کا حصہ بھی نہیں تھی فلم کی نیٹ کلیکشن 98 لاکھ بتائی جاتی ہے اپیسوڈ یہیں پورا ہوتا ہے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تینک یو سو مچ